الحمدللہ آج کیونکہ جی ایچ ایم سی الیکشن آپ کے خریب آ چکا ہے میں خصوصاً تمام میرے حیدر آبادی ووٹر سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ آج کے اس نازک مرحلے میں اس نازک دور کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کے سچویشن کو ملوز رکھتے ہوئے آپ اپنے اوٹ کا استعمال کریں اور میں حیدر آباد کی تمام میری ماں بہنوں سے بھائیوں سے بزرکوں سے اور تمام دوستوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اوٹ کا خصوص استعمال کیجئے کیونکہ اوٹ آپ کی ایک طاقت ہے یہ طاقت کے ذریعے آپ بے ضمیروں کے ہاتھ میں سیاسی طاقت کو جانے مد دیجئے اور ہمارے اس حیدر آباد کے ماحول کو بگڑنے سے بچائیے کیونکہ یہ حیدر آباد ایک پیسفل امن کا شہر ہے جو ترقی آفتہ شہر ہے اور حیدر آباد میں امن بھائی چارے گی ہے اس کو ملوز رکھتے ہوئے اس کی تمام چیزوں کو آپ ملدنظر رکھتے ہوئے وہ آپ کے لئے طاقت بن کر ابرے گا اور آپ جس کو چاہیں گے اس کو اختدار پر بٹھائیں گے میں آپ سے عدباً بزارش کرتا ہوں کیونکہ آپ سیکولر جماعت کے لوگوں کو دیکھئے غور کریے اور کیونکہ تلنگانہ راست یا تلنگانہ سٹیٹ ایک سیکولر سٹیٹ ہے جہاں کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ بھی ایک سیکولر خائد ہے اور یہاں پر پچھلے سات سالوں میں تلنگانہ ریاست الادہ ہونے کے بعد امن کے ساتھ پیس کے ساتھ سنگل ون فارٹی فور سکشن تک نہیں لگا میں آپ سے عدباً بزارش کرتا ہوں میری آجیزانہ آپ سے ریکوست ہے میں عدباً بزارش کرتا ہوں آپ سیکولر کردار کے سیکولر لوگوں کے لئے اپنے اوٹ کا استعمال کیجئے میں آپ سے اس بات کی ضرور اپل کروں گا کیونکہ میں نے دیکھا ہے سات سالہ دور تلنگانہ راستی سمیتی کا میں نے دیکھا ہے میرے وزیر اعلیٰ کلوہ کنڈلہ چندر شکاراو صاحب کو جو امن کے پیمبر ہے ایک خداوار شخصیت ہے جو سیکولر قائلہ جانے والے یہ شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو مسلمانوں کے ہر لمحے میں بھلا چاہتی ہے میں آپ سے گزارش کروں گا عوام سے اس بات کی اپل کروں گا آپ سیکولر لیڈرز کو دیکھئے سیکولر خواہد کو دیکھئے کیونکہ اگر تلنگانہ راستی سمیتی اور ڈائنامک لیڈر اور محترک نوجوان خواہد جو ڈائنامک پرسنالیٹی ہے کیٹی رامہ راو رامہ راو صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں جن کی تعلیمی خواہدیت کا بھی آپ کو اندازہ ہو چکا ہے میں آپ سے عدباً گزارش کرتا ہوں ذرا سوچئے یو پی گجرات کے حالت کو دیکھئے تلنگانہ ایک رول موڈل اسٹیٹ ہے تلنگانہ کو دیکھ کر کئی لوگ تلنگانہ کی سکیمات کو اپنا رہے ہیں کیونکہ کیسیار صاحب نے تعلیمی پسماندی کے لیے بڑے پیمانے پر ڈیولپمنٹ کیا ہے نہ صرف یہ ڈیولپمنٹ بلکہ ہر قوم ہر مذہب کے شخصیتوں کو ساتھ لے کر ان کے پریشانیوں کو بھی دور کر کر سب کو امن کے ساتھ سب کو پیس کے ساتھ جو مسائل لے کر چلے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں میری حیدر آباد کی عزتدار ماں سے بہنوں سے نوجوانوں سے بزرگوں سے تمام موٹر سے اس بات کی اپل کروں گا ایک سیکولر پارٹیوں کو اوڑ دیجئے سیکولر پارٹی ٹی آر ایس پارٹی ہے اور سیکولر خائدین کے چہروں کو دیکھ کر اوڑ دیجئے میں آپ سے عدباً ازاری کرتا ہوں کیسی آر صاحب کہ ٹی آر صاحب ایک سیکولر خائد ہے میں آپ سے اپل کرتا ہوں کہ تمام لوگ کیسی آر صاحب کے حق میں کار کے نشان کو اوڑ لگائی ہے اور میں آپ سے عدباً اس بات کی اپل کروں گا حال آپ کو دیکھئے کوئی کہتا ہے ہم ہم یہاں کے نام کو تبدیل کریں گے کوئی کہتا ہے کہ ہم یعنی یہاں سرجیکل سٹرائک کریں گے کوئی کہتا ہے کہ ہم یہاں پر تمام حاپس میں لڑا دیں گے میں آپ سے تمام سے اس بات کی اپل کروں گا سوچئے غور کیجئے اسٹیٹمنٹ کو کوئی ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر کوئی ترقی کی بنیاد پر کوئی تعلیمی ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر کوئی دوا کوئی لڑ رہا ہے تمام یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر مسائل کو حل کیجئے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تلنگانہ راستے سمیتی اور کار کے کار کے نشان پر اٹھ لگائیے اور کیسیار صاحب کے ہاتھ مضود کرتے ہوئے گلابی پرچم کو بلدیا ہیدراب گریٹر ہیدراباد پر لہرانے کی اپنی تائیدوں کا جو اعلان کیا اس کے مدنظر رکھتے ہوئے آپ ضرور 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 ان پر عمل کیجئے اور تمام سے میں ادباً پھر ایک بار یہ گزارش کروں گا کہ آپ کیسیار صاحب کے اسکیمات امام موزن کی ہانریم مدرسے میں ایڈویٹریم کی تعمیر مکہ مسجد جیسے مساجد کو ایک کروڑ دس کروڑ کی لاغت سے تعمیر کرنا اور نہ صرف کئی مسجدوں کو ہم نے آباد کیا بلکہ ہیدراباد کی شاہی مسجد کے لیے بھی کیسیار صاحب جیسے خداوار شخصیت نے محسوس کرتے ہوئے پچیتر پچیتر لاکھ روپے کی لاغت سے اس کا رینیویشن ہونے والا ہے آپ دیکھئے انیسول غربہ جو بیس کروڑ روپے نہ صرف بیس کروڑ دیئے بلکہ چارہزار کا زمین بھی دیا آپ نے محسوس کیا ہوگا ان تمام کاموں کو امام موزن کا ہانریم ہے اور بچوں کو اسکولرشپ ہے ریسیڈینچل اسکول کے نام پر ایک لاکھ سے زیادہ طلبہ جو مائنورٹیز کے دانیم حاصل کر رہے ہیں میں آپ سے عدباً گزارش کروڑا اوورسیز اسکولرشپ دیکھئے آسرا پنشن دیکھئے آپ یقیناً میں آپ کو بتاؤں گا شادی مبارک جیسی سکیم آپ کو کہیں نہیں ملے گی کئی بزروقوں کا اور بے سالہ لوگوں کی دعائیں بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے کیسی آر صاحب کے ساتھ ہے ٹی آر ایس کے ساتھ ہے میں عدباً گزارش کرتا ہوں کار کے نشان پر اوڈ لگائیے آپ اپنے اوڈ کا استعمال کیجئے اپنی طاقت کو بتائیے اوڈنگ پرسنٹیز کم ہونے سے کیونکہ آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے میں آپ سے عدباً اس بات کی گزارش کروں گا اوڈنگ پرسنٹیز کو بڑھائیے اور تلنگانہ راستی سمیتی کے حق میں اپنے اوڈ کا استعمال کیجئے کار کے نشان پر اوڈ لگائیے جزاک اللہ خیر آپ سے میں پھر ایک بار عدباً گزارش کرتا ہوں